اللہ هو اللہ هو اللہ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا عنوان ہے جو موضوع ہے وہ ہدایت اور امام اور رسومات اور عوام آج کی ویڈیو میں مختصر ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مکتب کے اصل اور مستند قرآن والے بیعت سے ثابت شدہ عقائق کا پچار تبلیغ ترویج اور اسی طرح بدات اور خورفات کے خلاف علمی جہاد تو اس زمن میں آج کی ویڈیو کو ترتیب دیا گیا ہے کہ کچھ ہم ایسی باتوں کا آپ سے ذکر کریں اور با عنوانِ ہدایت جو ایک امام کا بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ ہے وظیفہ ہے شرع وظیفہ ہے ہدایت کے عنوان سے اور جو امام کا ایک مقام ہے جو امامت کا ایک کونسپٹ ہے اس کو در حقیقت جیسے کہ بارہا اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً ہر دوسری ویڈیو میں ارز کیا گیا کہ ہم نے اس انوانِ ہدایت کو اس منصبِ ہدایت کو جی اس ہدایت کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا اور اماموں کو ہم نے شکل دے دی دی دیوتی دیوتی دیوتاؤں کی طرح کہ جی ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جائیں ان کے نام کے نظر نیاز کی جائے جی ان کے نام کے جناب کچھ مختلف غمی اور خوشی کے حوالے سے ایونٹس کر لیے جائیں محافلِ ملاد کر لی جائیں مسائب کے حوالے سے مجالی سے عذاب برپا کر لی جائیں تو ہمارے خیال میں ہمارے زوم میں اور ہماری خام خیالی میں بس یہ ہم نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا اور اسی سے وہ ہستینہ جو میں خوش ہو جائیں گی چونکہ اللہ تک تو اللہ کی خوشنودی یا اللہ تک رسائی کے لیے تھوڑی ہماری اکثریت جو ہے وہ ان کو مانتی ہے ہمارے ہاں تو برملہ ممبر سے اظہار کیا جاتا ہے اس چیز کا کہ جناب اللہ جانے وہ جانے ہمارا کام ان کی خوشنودی ہے ہمارا کام ان کے گنگانہ ہے گو کہ وہ ہستیاں جس مقصد کے لیے اتنی قیدو بند کی صحبتیں اتنی تکالیف اتنے مظالم حد تک اپنی زندگیوں سے سیکریفائس کیا شہادتیں پیش کی کم عمریوں میں شہادتیں ہوئی ہیں امام حسن اسکری علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی جب وہ شہید ہوئے سب سے کم عمر امام اسی طرح جناب علیہ السلام علیہ السلام چھے ماہ کی عمر میں قربانی امکی جناب سید الشہدہ حسین ابن علیہ السلام نے پیش کی خواتین اہل بیعت نے قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی بے پردگی کے حوالے سے جو یزیدی فوج نے کربلا سے شام تک کا سفر کروایا اس میں وہ بے پردگی والے مسائب برداشت کی ان کو جھیلا کس لیے کیا صرف اس لیے کہ ہمارے جناب قیامت تک ہماری مظلومیت پر آنسوب آیا جائے یا ہم پر رویا جائے یا جب آنے والے مورخ لکھیں تو یہ لکھیں کہ جناب بڑی بیچارگی کے عالم میں اور بڑی اس عالم میں انہوں نے قربانیاں دیں اور ان کے اوپر گریہ کیا جائے اور ہمارے اوپر جناب ہمارے مسائب بیان کر کے لوگوں کو رولایا جائے بس باقی ہر چیز ساکت ہو گئی ہر چیز اٹھا لی گئی کربلا کے بعد گویا کہ ممبر سے جس کربلا کو جس حسین علیہ السلام کو جی شولائے کربلا کو پیش کیا جاتا ہے اکثریتی ممبر سے ہم ہر دفعہ یہ وضاحت دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ دو چار پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی اب شروع ہوئی ہیں اب جبکہ نوجوان شعور بیدار کر بیٹھے ہیں اپنا سوشل میڈیا کے وجہ سے بہت زیادہ اویر ہو گئے ان چیزوں سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو اب تھوڑا سا خیال آتا جا رہا ہے بڑے بڑے امامہ بوشوں کو بھی جناب کے مدان عمل میں آیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے اور اس طرح اس زمن میں اگر پچھلے بیس تیس سال کا عرصہ دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان غالیوں اور نسیریوں کو سرعام مجالس بربا کرنے کے نام پہ لائسنس ٹو کل دے دیا گیا تھا یعنی لائسنس ٹو کل کہ اپنے عقیدے کو کل کروانا ہے اپنے مروانا ہے اس کا بڑا گرد کروانا ہے تو جناب ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو جب آپ کے اوپر کوئی فیزیکلی حملہ کرے یا آپ کے بطن عزیز پر خدا نہ خواستہ کو حملہ آور ہو بزورِ اسلا تو اس کا بھی دفاع واجب ہے اور اسی طرح آپ کی فکری اور نظریاتی سردوں کے اوپر جب دشمن حملہ آور ہو تو اس کا بھی دفاع واجب ہو جاتا ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ بسے پشت چلی جاتی ہے وہ بعد میں چلی جاتی ہے جو چیز فوری طور پر واجب ہوتی ہے وہ مکتب کا دفاع ہوتا ہے خاص کر جب آپ دیکھیں کہ مکتب کی پہچان ہی بگار دی جاری ہے اور اس زمن میں انشاءاللہ ہماری جو امام شناسی امام شناسی اور دین شناسی انوان سے آنے والے دنوں میں سیریز آئے گی انشاءاللہ اول تو دعا کریں کہ ہماری سلسلے چلتے رہیں چونکہ بہت نامسائد حالات میں ہم یہ بار ہارچ کر چکے ہیں بار بار کہتے ہیں انسان اچھا بنی لگتا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو اس چینل کو اور ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسباب پیدا فرمائے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نوجوان نسل کو آگے جا کے اگلی سردوں پہ لے کے جانے کا قائد کے حوالے سے اور بدعات اور خرافات کے خلاف ان سے علمی جہاد کروانے کا اس سلسلہ چلتا رہے تو اس زمن میں جب دفاع واجب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں پچھلے تیس چالیس سال کا عرصہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ کیا کام ہوا کتنا بھی کام ہوا کتنا کی اس چیز کو سیریس لیا گیا کوئی بھی نہیں بلکل بھی نہیں اکہ دکھا جبوں سے اگر آواز اٹھی یا محمد صاحب نچپی صاحب الملوب ڈکو صاحب جیسے علماء نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو ماما پوشوں نے ساتھ ہی نہیں دیا اور وجہ ساتھ نہ دینے کی کہ گاؤں کے چودری ملک سید جی شاہ صاحب باوے شاہ جی اور فلانے شاہ جی یہ جو پیری مریدی کے عنوان سے بھی جناب ان کی ایک اکثریت ان کے ماننے والی ان کے زیر اثر ہے ان کی فکر ان کی نظر ان کے زیر اثر ہے تو اگر ہم نے کوئی کھل کے آواز اٹھائی کھل کے کہا کہ جناب مجالیس حسین علیہ السلام کے یا کسی بھی عنوان سے دینی کام کے پیسے تیہ کر کہ اس کو پڑھنا حرام ہے حرام ہے تو جناب ہمارے چندے خود کے روک جائیں گے ہماری مجالیس کے شریول اپنے ڈسٹرپ ہو جائیں گے اگر ہم نے کھل کے کہہ دیا کہ جناب جو ازاداری کے عنوان سے آپ ہر سال ایک نئی سے نئی چیز آئیڈ کرتے جا رہے ہیں میرے محترم میرے سننے والوں اس چیز کے اوپر بھی آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ آج معاملہ کان تک پہنچا ہوا ہے آج آپ لوگوں کے عقائد میں سے غالیت اور نصریت کی چھاب جو معصومین علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے عقائد اپنا لیئے ہیں آپ اس کو تو چھوڑیں آپ زیل میں جو تبرکات ہیں جو عزائے حسینی علیہ السلام کے شاعر جن کو کہا جاتا ہے شاعر کہا جاتا ہے جی ان میں سے تبرکات میں سے کہ جو شبیحات ہیں ان میں سے بھی کسی چیز کے حوالے سے آپ عوام کو متوجہ کریں گے یا کسی کو متوجہ کریں گے کہ جناب اس چیز کو آپ حد سے بڑھا رہے ہیں مسال کے طور پر آپ زنجنا کو لے لیجئے ہم بات کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں الحمدللہ اور علمی بات کرتے ہیں اس لئے ہم منتظر بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا علمی رات پیش کیا جائے نہ کہ گرامر کی دلتیوں کو پکڑ کے نچوڑا جائے اور نہ کہ یہ کہ جناب مقصر اور وہابی کے فتوے لگائے جائے علمی بات کا علمی جواب دیا کریں تاکہ چلیں ہماری اگر بات غلط ہے اور آپ کے لئے قابل اصلاح نہیں ہے تو آپ کی بات جو درست ہے وہ ہمارے لئے اصلاح کا باعث پنج ہے تو علمی رات کو علمی نکتہ نظر پیش کیا کریں تو جناب فضائل کے ارمان سے جو قائد کا بیڑا گھرک ہوا ہے اس میں آپ مصومین الاسلام کے زمن میں قائد پر کیا گفتگو کریں گے آپ زلجنا کے فضائل تھوڑے کم کر کے دکھائیں آپ یہ جو تازی اٹھتے ہیں جو علم پر ڈوریاں باندی جاتی ہیں جو دوپٹے باندے جاتے ہیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو شروع کیونی ہیں آپ ان کے زمن میں کسی کو متوجہ کر کے دیکھیں کسی کی صلاح کرنے کی کوشش کریں آپ کی شیعت تو فارے وہ ہوگی ہوگی مقصر کا ٹھپا تو لگے گئے لگے گا آپ کی جانو مال کو خطرہ پڑ جائے گا تو اس زمن میں یہ خموشیاں یہ بزلیاں یہ ڈر پوکیاں آج ہمارے آڑے ہمارے جناب گاٹے فٹ ہوئی ہی ہمارے پیروں کی بیڑیاں بنی ہیں کہ آج کھل کے اگر آپ بات کریں تو فوراں اب دیکھیں جتنے بڑے بڑے نام ہیں جان جان مجالس کا ان کا سلسلہ جاری ہے تو فوراں لوگ آپ کو ان کی مثال دیں گے کہ دیکھیں جی اگر اللہ کے علاوہ باندوانے وسیلہ کے علاوہ محمد اور عالم محمد علیہ السلام کو ہم رزق کے لیے اولاد کے لیے نہیں پکار سکتے تو شہنشاہ نقبی تو یہ کہہ رہے ہیں علی رزار عزوی تو یہ کہہ رہے ہیں جی فلانے عالم تو یہ کہہ رہے ہیں کمیل مہدبی صاحب یہ فرمارے ہیں اس پہ وہ کی نہیں بات کرتے اگر یہ سریعاً غلط ہوتا تو وہ کیوں نہ ان کی مسالیں پھر دی جاتی ہیں اور ان کی بابت امام علیہ السلام کا اصول کافی میں بیداد کے چپٹر میں آپ پڑھ لیجئے گا یہ پیچھے پڑھی ہے آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے بھی سنا دیں گے کہ امام علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ جب ایک عالم دیکھے کہ معاشرے میں بیداد کا اظہار ہو رہا ہے اور حق کو چھپایا جا رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو چھپایا جا رہا ہے وہ حق ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ بیداد ہے اور وہ کھل کے اس کا ڈنائل نہ کرے اس کی مضمت نہ کرے اس کا رات نہ پیش کرے تو ایسے عالم پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے اور اسی سے ملتا جلتا جو مواد ہے جو مطن ہے وہ سورہ مبارکہ بکرہ میں خود رب العزت کی زبانی ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں جی اور حق کو جانتے بوچتے چھپاتے ہیں اور حق آیات کا انکار کرتے ہیں یعنی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں اللہ کے حق اور آیات کا تقزیب کرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی در کے چھپا لیتے ہیں حق کو ان پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے تو آج جو ہدایت ہم نے لینی تھی امام سے جو ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے ہدایت کا اور امام کا آج اس کی جگہ جناب رسومات اور عوام ہر جگہ دیرے ڈالتے آپ کو نظر آ رہے ہیں رسومات میں گیرا مکتب رسومات میں گری عوام تو ہم انشاءاللہ اپنے ان دروز کے ذریعے اس چینل کے ذریعے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کوشش کرتے رہتے ہیں آپ کرتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ زندگی نے وفا کی صحت اور سلامتی عطا ہوتی رہی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی رہی کہ ہم اپنے نوجوان بچے بچیوں کے آگے اور اپنے غیر شیعہ بھائی بہنوں کے آگے چاہے مکتب اعلیدیس کے برادران بہن بھائی ہمارے چاہے مکتب اعلید سنت بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں جن جن کو بھی دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی کونسپ پہا جاتا ہے کہ جو لوگ محبان اہل بیعت ہیں اہل بیعت علیہ السلام کا عزت اور احترام کرنے والے ہیں ناسوی نہیں ہے اہل بیعت کے جناب غمیوں اور خوشیوں کو دل سے ایکسٹ کرتے ہیں اگر وہ ہماری کچھ بدعات کی وجہ سے ہماری خرافات کی وجہ سے ہم سے یعنی مکتب تشیعہ سے دور بھی ہیں ہم اس پہ بھی جناب ناسوی کا ٹھپا فٹ کر دیتے ہیں اس پہ بھی منگر کا ٹھپا فٹ کر دیتے ہیں آج یہ جو غالیوں زاکروں نے اور غالی زاکروں کو پرمور کرنے والے عالموں نے جو مائنسیٹ قوم کا بنا دیا ہے وہ یہ بنا دیا ہے اب ذرا آپ گنتے جائیں اس کے زیل میں آپ چیزیں دیکھتے جائیں مائنسیٹ آپ کا ایسا ہماری قوم کا ہماری اس نسل کا تیار کیا گیا ہے کہ جناب جس کی داڑی آپ کو ایک مٹھی سے زیادہ نظر آئے جیسے خمینی صاحب کی تھی جیسے خامنے صاحب کی ہے جیسے سستانی صاحب کی ہے جی پاکستان میں ہندوستان پاکستان میں یہ کونسپٹ یہ مائنسیٹ تیار کی ہے کہ جس کی داڑی ذرا ریش مبارک لمبی ہوگی وہ وہابی ہوگا وہ منکر ہوگا جو آپ کو محرم میں جس کی دکان پہ جس کے گھر میں جس کی داڑی میں تلاوت قرآن لگی نظر آجے گی وہ منکر ہوئے گا جو جلوس میں یا مجالس میں نماز کے بھقت کی طرف متوجہ کر دے گا کہ جس نماز کے لئے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی ہسین کو ختل کرو ہم نے جمعہ پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ جناب ہسین والے ہسین کا تحفظ کرتے ہیں ہسین کی خاطر لڑتے ہیں اور ہسینی جو ہیں وہ ذکر ہسین کو روکنے کے لئے نماز کا بانہ ڈالتے ہیں اس میں بڑے بڑے نام اس مسالوں کو دینے میں جیسے تونسری نے بھی اپنی ایک مجلس میں اس جملے کو درائیا ہوا ہے کہ جی میں عالم رواہ میں دیکھ رہا تھا میں اسی وقت سمجھ گیا کہ جو نماز کا نام لے کے ہسین کے ذکر کو روکے وہ یزیدی ہے اور آگے سے وہی جہل عوام واہ 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 اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہسین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشورہ کے دن وقتِ اثر والے دن تیروں کی بچھاڑوں میں جی نماز کو نہیں روکا اس کا جماعت کے ساتھ اعتمام کیا اس نماز کا ایک شیعہ کے ساتھ تعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا جنگ سفین میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام جب اپنے خیمے کے باہر کھڑے تھے تو یکی یک امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا اپنے کمانڈر کو کہ جناب نماز ایک جو گروہ ہے پہلے وہ نماز کا جماعت کا اعتمام کرے اور پھر دوسرا گروہ تو عبداللہ ابن عباس حیرام رہ گئے اور فرمایا مولا تیروں کی بچھار ہے گمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور اس موقع پر نماز باہ جماعت تو جناب امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اس پر آگے فرماتے ہیں کہ ابن عباس اسی نماز کی بقاہ کے لیے تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے تو اب آپ نظر لگا لیے نماز شریف وریضہ دار کرنے کے لیے وہ منکرے جی وہ مقصر ہے تو یہ مائنسیٹ بنایا گیا ہے مائنسیٹ یہ بنایا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کڑے نہیں ہیں آپ کے کانوں میں بالیاں نہیں ہیں آپ کی ذلفیں لہرار نہیں رہی ہیں جی آپ جناب مست مست کے نارے نہیں لگا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے قائل نہیں ہیں آپ مقصر ہیں مائنسیٹ یہ بنایا گیا ہے کہ اگر آپ نے بات کر دی کہ جناب بڑے نام نہیں ہم نے دیکھنے ہم نے پیسے دہ کر کے خون حسین کی تجارت کا موقع نہیں دینا ان ظالموں کو جناب آپ مقصر ہیں مائنسیٹ یہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کر دی ہے کہ یہ دسترخان یہ نیاز منصوب با امام ہے ہے اللہ کے لیے قربت ان اللہ ہے رزق اللہ کا ہے نظر اللہ کے لیے تو آپ منکر ہیں آپ مقصر ہیں آپ وعبی ہیں تو جو ہدایت آئمہ سے لینی تھی جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہ سلسلہ ہدایت کے لیے امامت کا شروع ہوا تھا جس کی خاطر مقتبت تشیعیوں پر جناب انگلیاں بھی افتی ہیں وہ ہدایت کہیں کوسو دور رہ گئی وہ انوان ہی دور رہ گیا وہ مقصد ہی دور رہ گیا اور آ جا کے بچی ہمارے پاس کیا چیزیں بچی رسمی چیزیں بچی ہمارے پاس علم مبارک بچی کے آپ کہا جائے گا جی علم کی توہین ہوئی جی اپنی ویڈیو میں ہم جو بات سمجھانا چاہ رہے اس بات کو سمجھے علیہ علیہ السلام بطور ہاتھی کہاں گے حسن بطور ہاتھی کہاں گے سہیدال شہدہ کتنی بڑی عظیم قربانی بطور ہاتھی کہاں گے سہیدال ساجدین کی صحیفہ کاملہ میں جو بانوانے دعائے دعائیں ہیں تربیت بانوانے تربیت وہ کہاں گئے آج ہمارے پاس جناب دوپٹے رہ گئے دھاگے رہ گئے کازی رہ گئے اور یہ چیزیں اثر تو نہیں ہیں یہ تو شبیحات ہیں مجھے یہ بتائیں آئمہ کے دور میں جب یہ اس طرح کے سلسلے نہیں تھے تو کیا تشیعی و پنب نہیں رہی تھی کیا ان کی عزاداریہ قبول نہیں تھی آپ ان کو نکالیں بلکل نکالیں علم عباس کی شبیح لے کے آئے لیکن اس کو ایک علم کی شبیح تک مدود رکھیں اور علماء کرام جو اہل علم ہیں علماء کرام کیا کہنا چاہیے بارال وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اسی علم سے لوگ دوپٹے باندھ کے منتے مانگ رہے ہیں اسی سے اپنی اجاد مانگ رہے ہیں زلجنہ کے نیچے سے گزر رہے ہیں اس کے آگے آتھ کے لیے دعا اٹھائے گئے ہیں کازیوں کے ساتھ دھاگے باندھے جا رہے ہیں منتی دوریاں باندھی جا رہی ہیں صوفی بزرگ سندھ سے جناب جاتے ہیں وہاں سے لال دھاگے باندھ کے لاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور مکتب تشیعیو کے نام پہ ہو رہا ہے تو آج ادایت کدھر گئی آج بطور حادی علی سے کیا سیکھا ہم نے شریعت کی بات کرنے والا مقصر ٹھہرا اور رسمی اور ہندوستانی رسموں کلچر سے متاثر ہو کے ازاداری میں ہر سال ایک نیا اڈیشن کرنے اللہ مومن ٹھہرا تو کیوں نہ اس کا فیصلہ پھر جس کے نام پہ یہ سارا مکتب کھڑا ہے اسی سے کروالے ہاؤ نیجل بلاغہ کی طرف ادایت اور امام کے عنوان سے ایک بہت پیارا باب اس کتاب میں نیجل بلاغہ اور معرفت امام علی علی علیہ السلام یہ مرکز افقار اسلامی والوں نے اور مرکز افقار اسلامی کی میں یہاں پہ تاریخ بھی کروں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا نیجل بلاغہ کے زیمن میں انہوں نے بڑا بہترین کام کیا ہے جناب تو یہ اس میں ایک باب انہوں نے باندھا ہے اس کے اوپر وہ میں چاروں کے آپ کو جناب پڑھ کے ضرور سناوں تاکہ ہمارے موضوع سے ملتی جلتی وہ گفتگو ہے تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں یہ اس کا عنوان بھی یہی ہے ہدایت اور امام یہ دیکھئے یہ وہ باب یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس میں اس کا باب شروع وہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے انبیاء رسل بھیجے اور انہیں حادی یعنی ہدایت کرنے والے کا خطاب دیا اور انشاءت فرمایا کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اب یہ امام کا جو بیسک کام ہے بنیاتی کام ہے وہ خود قرآن مجید فرقانِ امیر نے سورہ مبارکال سجدہ میں یہ جو ترجمہ آپ کے سب نے پیش کیا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً يَحْدُونَا بِعْمْرِنَا کہ ہمارے عمر کی طرف ہدایت کرنے والے کو ہم نے امام بنایا جی تو اس عمر میں قرآن نے واضح کر دیا اور اسمانی کتب نازل فرمائی اور انہیں ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید کے لئے بار بار فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کے لئے نازل کیا ہدایت کے نازل کیا اپنی معرفت کے لئے نازل کیا لیکن ہم نے قرآن مجید کو بھی ایک رسمی گلافوں میں چڑھا کے رکھ دیں گے بچیوں کی شادی پہ ان کو نیچے سے گزار دیں گے ان کو ساتھ میں نہیں پکڑائیں گے کہ اس کے مطابق تمہاری ازدواجی زندگی جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے مطابق گونی چاہیے نہیں قرآن اٹھے رہ گیا تو تھلو بچے بچیاں کٹ دے ہو بس گل ختم قرآن کا مقصد پورا یا زیادہ سے زیادہ ساتھے دسویں اچینب پہ پڑھ دیں گے قرآن مجید کی راہیں واضح فرما کر ان شہراؤں سے بھٹک جانے والے کو پکار کر قرآن پوچھتا ہے کہ پھر تم کدھر جا رہے ہو فائینا تزہبون کہ جا کدھر رہے ہو سورہ مبارکال تکویر کی آئے پھر تم کدھر جا رہے ہو یہ سوال بھی موتت بار دھرائیا کہ فاننا توفا کون پھر تم کدھر بہت کے جا رہے ہو کدھر بھٹک رہے ہو امیر المومنین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے ہدایت کے تمام مرلے تیہ کرتے ہوئے یہی قرآنی سوال اٹھایا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تمہیں کہاں تکیلہ جا رہا ہے ان سوالات کا ذکر اسی عنوان میں خطبہ نمبر پچاسی کے زمن میں آئے اگائیٹی فائیو خطبہ نمبر امام نے نیجل بلاغہ میں جہاں اپنے حادی ہونے ہدایت کی ہمیت یا ہدایت سے متعلق امور کو بیان فرمایا انہیں یہاں پیش کیا جاتا ہے نیجل بلاغہ کا خطبہ نمبر چار سے یہ جناب انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے مولا کے الفاظ کہ ہماری وجہ سے یعنی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے تم نے گمرائیوں کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفت و بلندی کے چوٹیوں پر قدم رکھا اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھیاریوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آگئے اندھیری راتوں کے گٹا گٹ اندھیرے سے ہدایت کی صبح کی طرف تم آگئے ہیں کس کی وجہ سے محمد الرعالی محمد علیہ السلام کی وجہ سے اب یہ انواں ہی اگر چھوڑ دیا جائے ادایت ان سے لینی ہمیں مقصود ہی نہ ہو صرف منتل لینی پوری کرانی مقصود ہو جی علی سے نظام زندگی نہ لیا جائے علی سے قرآن کی بابت رانمائی نہ لی جائے بلکہ علی کو لکڑہ رہے کے جالی موزے کی صورت میں سمجھا جائے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا آپ بتائیں اور یہ قوم تیس چالیس سال سے جس میعار پر جس ٹگر پر چل رہی ہے ہمارے بہت سارے نوجوان بہت زیادہ بزرگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ یہی تو دیا گیا آج سے ناجر بلکہ قرآن مجید لے دیا گیا جنتریاں پکڑا دی گئیں ناجر بلکہ لے دیا گیا جنتریاں پکڑا دی گئیں نقش و نگار یہ نقش بودھ کو دیکھ لیں تو یہ ہو جائے گا منگل کو دیکھ لیں تو یہ ہو جائے گا صحیفہ کاملہ کی دعائیں لے لی گئیں دو نمبر دعائیں اور دو نمبر چیزیں پکڑا دی گئیں صحیفہ کاملہ کی دعائیں سے استفادہ نہیں کیا گیا یا کروایا جاتا یا زمن گفتبو بہت کم کی جاتی ہے یا کاشف القرب نامی دعا کہ جس کے آپ ترجمہ پڑھیں مبنی بر شرکشار ہیں اس کا ممبر سے بڑے بڑے نامور مولویوں نے پرچار کیا وہ فلانے نے اتنی دفعہ پڑھا تو بیٹھے بیٹھے یہ ہو گیا اس کو منتے مرادے تو ظالموں بدبختوں وہ تو ہندووں کی بھی پوری ہوتی ہیں دنیا میں ایسا کون سا مکتب کا ماننے والا ہے کہ جس کو اللہ صحت نہیں دیتا جس کو شفاہ نہیں دیتا بیمار ہو گیا تو بس چھس ہو گیا نہیں بیمار ہو کے لا علاج مرضوں سے بھی اوبر جاتے ہیں یہ تو رب کا قانون ہے بے شک وہ پتھر سے مانگے بے شک بوت سے مانگے رب نے جس کو اس کی یہ عدالت کا فیصلہ ہے وہ عادل ہے جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو با انوانی انسان اس نے سلوک سب سے ایک جیسا کرنا ہے اس کے بعد صحیح وہ کوشش رکھی ہے کہ جو قوم جتنی میری طرف آنے کی یا کائنات میں تدبر تفکر کرنے کی کوشش کرے گی کسی فیلڈ کے اوپر جتنا فوکس کرے گی اوٹنا میں ان کی میند تو میں کافروں کی بھی ضائع نہیں کروں گا تو منتیں مرادیں پوری انہیں کو جب میار بنا لیا جائے مالو زر مالو دولت کو شہرت کو میار بنا لیا جائے جی اس کے بڑا کرم ہے جی وہ واقعی شہنشاہ ہے جی اس کے چہرے سے نور دیکھیں جب چلتا ہے تو پیچھے ہزاروں لوگ چلتے اور جب ان چیز میں کہتا ہوں مولا علی کے پیچھے کتنے لوگ چلتے اگر یہی میار ہے اگر یہ مجمعی میں آ رہے ہیں اگر یہ ناری میں آ رہے ہیں اگر یہ پروٹوکول ہی میں آ رہے ہیں تو بتائیں مجھے کہ مولا علی کے پیچھے کتنے لوگ چلے تھے سفین میں کتنے چلے تھے نہروان میں کتنے چلے تھے مجھے بتائیں امام حضن مجدبہ علیہ السلام کے پیچھے پھر کتنے لوگ چلے تھے مجھے پھر جواب دیں کہ سید الشدار کے پیچھے کربلا میں کتنے لوگ آگئے تھے ہر چیز کو ستیہ ناس کر کے کہ دفعہ دور ہو ہمیں فرزند رسول کی جناب ہم نے بادمانی لبیت کہنا کتنے کے لوگ آگئے تھے اگر یہ میار یہ میار نہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے خطبہ میں امام نے بہت اپنے بہت سے فضائل اور ساعتی شکوے بیان فرمائے پہلا جملہ آپ کے اور تمام اہلِ بیت کے لیے بے بہا فضائل سمیٹے ہوئے ہیں اور حرفِ بے سبب کے لیے ہے اور ناسِ مراد آلِ محمد علیہ السلام کی تمام محصوم ہستی ہیں ہدایت کا ذیمہ اللہ نے خود لیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ تو محص تنبیہ کرنے والے ہیں ہر قوم کا اقرار نمہ ہوا کرتا ہے یہ سورہ مبال کا رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور محتد مقامات پر قرآن میں فرمایا کہ ہدایت جو ہے جناب وہ میرے ہاتھ میں آپ نے صرف ان کو ڈرانا ہے ان کو تنبیہ کرنی ہے ان کو اصل راستہ دکھانا ہے صلاتِ مستقیم دکھانا ہے اچھائی اور برائی کا راستہ اللہ کر کے دکھانا ہے باقی مطلب کہ یہ جانے اور میں جانے جو ادایت کا طالبگار ہوگا جی اللہ اس کو بہتر جانتا ہے جو ادایت کے لیے جستجو کرے گا کوشش کرے گا اس کو مل جائے گی تو یہ اس طرح اس ذمہ نشارہ ہے اسی طرح الکافی کی ایک روایت انہوں نے نکل کی ہے کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کونگ پہ اقران ماں ہوتا ہے میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر امام اپنے دور کا جس دور میں وہ ہے زندگی گزار رہا ہے ہاتھی ہے امام ہے اور آگے لفظ ہے ہاتھی ہے ادایت دینے والا ہے ادایت کرنے والا ہے افسوس آپ طریقے تشیعی اٹھا کے دیکھیں امام کو چند مقلسین کے علاوہ اکثریت ایسے ہی ملی تھی جو امام سے لیتی بھی تھی تو علم غیب کی خبریں نجومی سمجھ کے مازاللہ امام کو ٹریٹ کیا جاتا نجومی سمجھ یا وہی منت مرادوں کے نوانس ہدایت لینے کے لیے گنے چونے بندے آتے تھے اس لیے امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سجدی مرشدی فرماتے ہیں کہ ہم آلے محمد سے دعویٰ محبت کرنے والے اور ہمارے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں میں ہیں لیکن جب ان کو جناب جانچ کے دیکھا جائے گا ان کی جانچ پر تال کی جائے گی تو بمشکل ایک ہاتھ آئے گا ایک یہ امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ صیرت کی کتب میں اور ان کے فرمودات میں پڑھ لیئے گئے اچھا جی کافی ہی کی روایت کے مطابق برید العجری نے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی تو آپ تو موز تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رانما ہوا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نے فرمایا کہ رسول اللہ تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر زمانے میں ہم میں سے ایک حادی ہوتا ہے جو انہیں نبی پر نازل ہونے والے احکامات کی طرف رانما ہی کرتا ہے اور نبی کے بعد حادی علی ہیں پھر ایک کے بعد ایک وسی ہیں حتیٰ کے اب میں اللہ سبحانہ نے قرآن مجید کی طریف حادی ہونا بیان فرمائی ہے یعنی ہدایت کرنے والی کتاب خودن للمتقین متقیوں کے لیے باعثِ ہدایت رانما ہدایت جو متقی ہوگا جو متقی اور پریزگار بننے کی کوشش کرے گا اس کے لیے خدا کی قسم ایسے ایسے چشمیں قرآن سے پوٹتے ہیں ایسے عام بندہ جو صرف سواب کے لیے جی کسی نے وظیفہ بتا دیئے جب اس کے لیے اس کو کھولتا ہے قرآن مجید کو تو اس کو یہ کام عربی کی عبارت اور ترجمہ ہی نظر آتا ہے جب وہ ہدایت کے انوان سے اس کو کھولا جائے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے میرے موزے سننے والوں ایک ایک آیت کا جب ترجمے میں آپ دھکی لگائیں گے تو کتنے راستے نکل آتے ہیں اپنی ہدایت قرآن متقیوں کے لیے حدی ہے قرآن حدی ہے تو امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق قرآن سے ہدایت لینے کا سبب اور ذریعہ اہلِ بیتِ اتحار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تفصیل قرآن اور امام کے عنوان میں بیان ہو چکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ امان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں طریقی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور وہ جو طریقی سے روشنی کی طرف نکالنے کا ذریعہ ہے وہ قرآن اور اہلِ بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے یہ بتائیے یہ جو کہ ہمارے موضوع سے مطابق رکھتا تھا تو ضروری تھا کہ اس کی چند سطریں آپ کی قدمت میں پیش کی جاتی اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ مولا علیہ السلام ہو یا کوئی امام ہو حتیٰ کہ امام آخر زمان جلالہ تعالیٰ فرج و شریف ہوں کسی ایک امام نے بھی اپنا منصب امامت کا جو منبعہ ہے جو اس کے علاوہ کو بتایا ہو جو مقصد ہے وہ اس کے علاوہ بتایا ہو کہ احکام قرآن احکام شریعت کی تشریح کرنا توضیح کرنا لوگوں کو اس کو شناسائی کروانا بدات اور خرافات ہر امام نے دیکھیں جتنا کٹھن جو سٹین ہے جتنا مشکل چونکہ اس وقت گنے چنے تو وہ مومنین ہوتے تھے مومنین سے مراد ہے کہ جو محمد روالے محمد علیہ السلام کے لئے دل میں گنجائش رکھتے تھے جگہ رکھتے تھے جو گنجائش رکھتے تھے محبت کرتے تھے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمان قرآن اس کو عجر رسالت سمجھتے تھے ان حسنیوں سے محبت اور مبدت رکھنے کو ان کی تدار ہمیشہ قلیل رہی اور زیادہ تر تقیہ میں لوگ رہے وہ کمرانوں کے شرط سے اور در سے کچھ لوگ اظہار نہ کر پائے اس دور میں بھی آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں آج تو ہر کسی جگہ دھرنا دیا جائے جروس آئے اظہار نکلیں تو ماشاءاللہ آپ تدار دیکھ لیں جتنی تدار آج پاکستان ہندوستان کی صرف آپ بات کریں جلوسوں میں مومنین کی ہوتی ہے اتنی تدار کئی کئی بستیوں میں جا کر کٹھی مطلب سب کیوں کٹھا کیا جائے تو اتنی تدار بنتی تھی اس دور میں اتنی قلیل تدار کے باوجود بھی کیوں امام رضا علیہ السلام ہو امام جعفر صادق علیہ السلام ہو یا امام حسن اسکری علیہ السلام ہو کسی نے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ جمعیت ٹوٹ جے گی ہم تو آگے قلیل ہیں ہمارے ماننے والے ہمیشہ غالیت اور نصحریت کے خلاف فرنٹ فوٹ پہ آکے جناب علمی جہاد کیا ہمیشہ ان کی مضمت بدبختوں کی کی ان کو یہود و نصحرہ سے زیادہ بڑا مجرم بتایا گیا ان کو مجوسی تک کہا گیا روایات میں کیوں کیوں اس طرح کی چیزیں امام نے شروع نہیں کی کہ جناب شیعت کو سپورٹیو کے لیے یہ بھی کام شروع کر لے تو وہ بھی شروع کر لو تو وہ بھی کر لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی بات نہیں شیعت کو بڑا با ملے گا نا کیوں ہم امام سے زیادہ کلماند ہیں چودہ سو سال بعد جناب عباس علمدار علیہ السلام آپ کے قدموں پر ہم قربان جناب آپ کا علم کی شبیہ آتی ہے احترام ہر مومن پر واجب ہے فرض ہے چونکہ منصوب ہو گیا علم عباس کے ساتھ لیکن میرے بھائیوں اس کو علم عباس کے عنوان سے ہی لیا جائے تو کیوں وہ کام ہم کرتے ہیں کہ جو کام ساری زندگی چودہ کے چودہ نئے مسومین نے کبھی نہیں کیا کیوں نہیں مان جانالعبدین علیہ السلام اور امام باکر علیہ السلام جو اینی شاہد ہم واقعہ کربلا کیوں نہیں واقعہ کربلا کے بعد یہ قیدہ ان کے کئی آس پاس بھی بھٹکتا نظر آتا کہ آپ ذلجنہ سے بھی مانگ لیں تو علم سے بھی مانگ لیں تازیہ سے بھی مانگ لیں اور دپٹے بھانگ لیں کیوں ہمارے سے کم وہ شیعان علی تھے میرے اور آپ سے زیادہ ہمیں حسین دل میں تھا ماذا اللہ اب کہا جائے گا جی وہ عباسی حکمران تھے تو کیا ماذا اللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ناؤزباللہ ناؤزباللہ سمجھانے کے لئے کہہ رہوں کہ جناب وہ تو ڈرتے تھے ہم نہیں ڈرتے یہ کہنا چاہتے ہیں بھئی جدر سے بھی گھوم بھر کے آ جاؤ گئے قرآن اور اہل بیعت علیہ السلام کو ویسا ہی پاؤ گئے کہ جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھائے دو جہاں آپ کے نالین مبارک پر میں میرے ماں باپ میری آلولاد قربان جو دین وہ مکمل کر گئے ہیں اس سے ایک انچناک کسی امام کو بڑا ہوا پاؤ گے تو نہ پیچھے پاؤ گے جہاں سے مرضی گھوم بھی کہا جو رفاظیاں کر لو ڈرامے بازیاں کر لو جس بات سے لوگوں کی کھیل لو کچھ بھی کر لو اصل بات اصل ہی رہے گی ہماری فوٹوکاپیاں پیش کرنے سے اصل بات ختم نہیں ہو اساداری کا نوان لے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں حسین علیہ السلام کی شہادت پر گریہ فرما کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بخاری اور مسلم اور کتنی اس میں یہ روایت ہے جناب عمی صلی اللہ علیہ کی اور عبداللہ بن عباد سے بھی منصوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو یوم شورہ والے دن خواب میں ان ہستیوں نے دیکھا کہ جناب خاکلود بال ہوئے ہوئے ہیں اور ریش مبارک کا بھی وہی حال ہے اور غم زدہ ہیں تو جب پوچھا تو فرمایا کہ ابھی ابھی کربلا سے آرہا ہوں حسین علیہ السلام اس شیشی میں ان کا خون ہے وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزاداری اتنی ثابت ہو گئی کہ غم حسین پر رونا سنت رسول قرار پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم حسین علیہ السلام میں اپنے آپ کو حالت سوگوار میں رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پایا جناب عم سلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب عبداللہ ابن عباس کے خواب کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ عزاداری کا عنوان ہے اس سے آگے امام علیہ السلام امام زیادر عبدین علیہ السلام نے اسی اسے بیس لیتے ہوئے اسی اسے ایکسٹینشن لیتے ہوئے اس عزاداری کو بڑھاوا دیا کہ جہاں بھی سید سجاد جاتے بزار میں جاتے کسی دکان پر جاتے کساب کے پاس جاتے وہاں مسائبِ حسین شیر کساب کے پاس جاتے تو اس سے پوچھتے کہ کیا تمہیں اس کو پیسہ زبا کر دیا کہ پانی دیا اچھا میرے بابا کو تو پیسہ زبا کر دیا یہ ہے عزاداری جو وہ خود آپ کو دے کر گئے ہیں کہیں کمیزیں اتارنے کا کہیں ہلکے باندھنے کہا کہیں جناب کوئلوں کا اور چلنے کا کہا کہ ہماری سیرت پر چلو اہم آباد بخت کولوں پر چلنا شروع ہو لو اور کہا اپنے نفس کو مارو اپنی میں کو مارو اپنے انا کو مارو ہم نے کچھ اور ہی مارنا شروع گئے پھر کہا جاتا جی رہان اراک میں چیزیں نہیں ہو رہی ایران اراک آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میارے شیعت ہے میارے شیعت فرموداتِ مسومین ہے میارے شیعت آیاتِ قرآنی ہیں میارے شیعت عمل محمد الرعالی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ان کی تعلیمات ہے ان کی صیرت ہے آپ کو کس نے کہا دیا رہان اور راک میں جناب جو میں کہتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ بیداعات ایسی ہیں جو پاکستان ہندوستان سے زیادہ وہاں سر انجام دی جاتی ہیں ان کو میار مان لیا جائے جو چیز جو فلسفہ جو عمل قرآن اور اہلِ بیعت کی واضح ان کے ساتھ ٹکرائے وہ بیدت ہے بیدت ہے بیدت ہے اور خاص طور پر جب اس کو ہم مذہبی رامے دے دیں اب حاج پہ جانا پہلے گھوڑوں خچروں گھتوں پہ لوگ جاتے تھے پیدل پیادا جاتے تھے اب ہوائی جاز آگئے بیدت تابہ ہوگی جب کوئی کہے گا کہ جناب ہوائی جاز پر جانا ہی حاج ہے یا جانے سے ہی جھاج ہوتا ہے نہیں اسباب بدلتے رہتے ہیں وہ کوئی بیدت نہیں لیکن اس کو نتھی کر دینا اب آپ نے جو جلوس آئے عذاب میں یہ جو طریقہ کار پناہ لیا ہے ان کا میں نے جیسے عرض کی ذو جناب وہ غم حسین کی منظر کشی تصویر کشی کے لیے اسی حالت میں اگر آپ لے کے آئیں فابحہ جس سے غم حسین تازہ ہو علم مبارک کو ویسے لے کے آئیں بسم اللہ میں نے پہلے کار اس کا اعترام فرض ہے مومن پر جو منصوب ہو گیا جناب عباس علم دار علیہ السلام کے ساتھ جو جولہ جناب علیہ السلام علیہ السلام سے منصوب ہو گیا اس کا اعترام باجب ہے کریں باج اعترام لیکن خدا کے بندوں اعترام کرنا کسی شبیہ کا کسی شبیہ کو گاموں کو تازہ کرنے کے لیے لے کے آنا سامنے یہ اور چیز ہے لیکن انہی کو اپنا وہ قرار دے دینا اور انہی سے منتے مرادیں جوڑیاں برنے کی دعائی ان کے صدقے سے مانگیں آپ اللہ سے ان کے صدقے سے آل محمد اور آل محمد کے صدقے سے علیہ السلام تو آپ یہ پھر کہا جاتا ہے کہ آیاتِ قرآنی جو گھتوں سے وہ ریلیٹیڈ ہیں جی وہ اس میں پیش کی جاتی ہیں فلانہ دیکھیں وہ اکثر دوقانوں کے باہر آپ نے دیکھا ایک بڑا سا ٹریک سو یا سویٹر یا جیکٹ وہ لٹکائی ہوتی اور اوپر لکھا ہوتا ہے جیسے فٹو سے گفٹ اسی طرح آیاتِ قرآنی کے مطابق جو بندہ جس طرح کے عمل میں ملوث ہے بے شک وہ بدھ پرستوں کے لیے آیت ہوگی اگر میرے میں بھی وہ چیزیں مجود ہیں وہ جرہ سی مجود ہیں تو وہ آیت میرے لیے بھی ہے مجھے بھی وہ وان کر رہی ہے میرے لیے بھی لارمیگ ہے میں علی سے عقیدہ آخرت نہیں سمجھا میں نے علی علی علیہ السلام سے عدل نہیں سمجھا میں نے صرف علی علیہ السلام کو صحیت دے دی ہے جو صرف میری منتے پوری کرنے کے کام آئے میری مشکلوں میں کام آئے جناب میں ان کے نام پر چلا بے چلا ہوں تو میں نے علی علیہ السلام کو اپنے لیے محضر اللہ ایک بدھ کی وہ شکل دے دی ہے میں نے بطور امام تو کچھ سیکھا ہی نہیں اور یہ جب ان سے ابھی میں آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کرتا ہوں آیات قرآنی پیش کرتا ہوں جس میں واضح کہا گیا ہے کہ جب بدھ پرستوں سے کچھ سوالات قرآن کرتا ہے تو جناب وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ بھی سنتے جائیں سب سے پہلے سورہ مبارکہ زمر زمر کی آیت نمبر اٹھتیس میں جناب کہا جاتا ہے کہ وَلَا اِن سَعَلَتَهُمْ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور اسمان کو کس نے پیدا کیا تو خود ہی کہیں گے کہ اللہ نے یعنی مانتے وہ بھی ہیں اب یہ آگے سنیے جہاں یہ گالیوں نے وہ پیوند لگایا نا ٹانکہ لگایا جیسے یہ ایڈیٹنگ سے صبح سے وابستہ ہے نا کہ کچھ چیز کاٹ نہیں ہو تو آگے اور پیچھے سائیڈ پہ کر کے درمیان سے کاٹ کے پھر دونوں کو ملا دیا اب یہ ٹانکہ کانا فٹ ہوگا اچھا اس کے علاوہ آپ بدپرستی کی ایک اور تجیز سنیے ہم تو ان کی بادت صرف اس لیے کرتے ہیں یہ سورہ مبارکہ یہ بھی زمر آیت نمبر تین کہ ہم تو ان کی بادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کا کردار ادا کریں اب ذرا آپ میں نے جیسے کہ کڑیاں ملاتے جائیے کہ آج یہ گالی کس طرح سے یہ نسیری عقیدہ رکھنے والے کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے پہنگ کے نوجوانوں کو یہ اس طرح دکیل رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں سورہ یونس آیت نمبر 17 یہ تو جناب اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا نہیں وہ اللہ جانے وہی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں وہی عقیدہ کہ اللہ جانے یہ جانے ہمارا کام ان کی خشنوتی ہے یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش خود کر دیں گے یعنی ہدایت انبیاء سے کسی نے نہیں لی بتوں کے پیچھے پڑھے رہے کیا کہے گے کوئی سفارشی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے اللہ تک جانے کا راستہ ہے اور یہ جو اللہ کے اکامات بتا رہے ہیں وہ سائد پہ وہ جنا بت کو ہی ہے ان کو بھی ماننا ہے یعنی اس عنوان سے کہ اگر ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو تو ہم جناب ٹھیک ہے جو بات تو ٹھیک ہے دس باتیں ہم اپنے باوجداد کی مانتے تو اکا دکا بھئی تمہاری بھی مان لیں لیکن قرآن کا فیصلہ واسعہ کہ نہیں پہلے لا لا الہ پہلے انکار کرنا پڑے گا میری ولایت میں اللہ کی ولایت میں یعنی آنے کے لیے پہلے انکار اس کے بعد اقرار اس کے بعد عمل تو یہ پھر کہاں کنچھ آئیش رہ جاتی ہے اور اپنے دنوں پہ سر پہ قرآن رکھیں دنوں پہ ہاتھ رکھیں اہل زمیر سے میں مخاطب ہوں قرآن رکھیں دن پہ ہاتھ رکھیں بتائیے گا کہ آج کے دور میں اگر علی علیہ السلام فیزیکلی آج ہیں یا امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف جن کی جن کے لیے نگاہیں منتظر ہیں جی تو اپنے دن پہ ہاتھ رکھیں بتائیے گا کہ کیا مرد و خواتین کے مخلوط جو کو یہ جنوس نکلتے ہیں کیا ان کو وہ ان کے بارے میں ہوں گے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ امام اگر خود موجود ہوں بنفس نفیس تو ان کے بارے میں ہوگا کہ ان کے جد کا ذکر کرنے کے لیے لاکھ روپے فیز تیہ کی جائے اور اسی کو اپنا روزگار بنایا جائے جو امام کھیتوں میں ہل جو ہوتے ہیں صاحبی کہتا ہے کہ مولا پسینے سے شروع آ رہا ہے آپ چھوڑے میں کرتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں ہم آلِ محمد کو یہ چیز زیادہ عزیز ہے بچوں کے رزقے قصف کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دی جائے زحمت دی جائے وہ اس چیز پر راضی ہوں گے کہ مجلس پڑھنے کو معافلے پڑھنے کو ہی بڑی بڑی ڈیریاں رکھ لی جائیں یہی پیشہ بنا لیا جائے اپنے دلوں پہ آتھ رکھو اور آپ کو چھوڑ کے جناب جب علم یہ جولے کے اوپر توپٹے مان کے ڈریکٹ ان کو مخاطب کر کے ان سے منتے مرادیں مانگو گے اپنے دل پہ آتھ رکھ کے بتاؤ کہ علی سے راضی ہوں محترم ناظرینوں نے سامنے علی کو مانا تو بہت ہے بہت زیادہ مانا اتنا مانا کہ اتنا شاید اللہ کو بھی نہیں مانا ہم نے ہے اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے جو اکثریت کا آل ہے تو علی کی بھی ماننی ہے اور جس دن آپ کے اندر آپ کے ضمیر نے یہ دستک دے دی کہ علی کو کافی مانا ہم نے اب علی کی بھی ماننے کی طرف ذرا پلٹو وہ آپ کو لے کے آئے گا قرآن کے بعد نحج البلاغہ تک اور جامعہ تل نحج البلاغہ میں آپ کا داخلہ ہو گیا تو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے یہ حقیقت ساری واضح ہو جائے گی اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن والے بیت کی تعلیمات روانیہ پڑھنے سمجھنے سب سے بڑھ گئے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بل ایمان فرمائے امام زمان جلاللہ تعالی فردو شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اللہ تعالی ہمیں سامیہ دے سامیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقے سے بیمار کربلہ کی بیماری کے صدقے سے کلام شفاہ قرآن مجید فرقان امیر کے صدقے سے تمام مریضان کو شفاہ کامل واجلہ عطا فرمائے تمام مرومین کی بخشیش فرمائے انہیں اپنے جوار رحمت اور قرب معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے اللہ تعالی بحق محمد و علی محمد ہماری جائز شریع جہاد کو بھر لائے اللہ حول و علی قوتہ اللہ بلہ رہی رزیم و صل اللہ علیہ محمد و حالہ عالی تیبین و تاہرین